السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مہن کہتی ہے کہ مولانا صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی شوہر نے شہوت میں آ کر جو انسانہ مجھے پکڑا اور گلے لگا اور گل لگنے کے بعد اس نے میرے شرم کا انگلی داخل کر دی میں روزے کی حالت میں تھی تو کیا یہ صورت میں میرا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے شاید آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیوں بےہودگی والی مجھے ایک بھائی کہتے ہیں کہ مولانا آپ بےہودگی پھیلا رہے ہیں بلکہ ایک مجھے بھائی کہتا ہے کہ آپ جو انسانہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں جو انسانہ ہمارے روزہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں بہرحال مجھے لوگوں کی کوئی جو مرضی کے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں نماز کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جا کر مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دی روزہ کا مسئلہ مولانا صاحب سے پوچھ لیا کسی عالمہ سے پوچھ لیا آپ نے اگر لیڈیز ہیں تو لیکن اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہوئے تو بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ بھی کسی کو جاننے والا ہو تو اس کے دل میں کیا بات آئے گی ٹھیک ہے تو ریکوئرمنٹ لوگوں کی ہے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے پاس واتس اپ پر بہت میسنجز اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل آپ کو بتانا بہت ضروری ہوتے ہیں یقین مانے یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور میں احران ہوتا ہوں کہ کئے کی سالوں کے روزے رکھ رہے ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں مسئلے کا ہوتا ان کے روزے برباد ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یا آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں آپ لوگ بہرحال ہم تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم نے اللہ کو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا اور کیا نہیں ہے دیکھیں ایک بات ذرہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ میں کسی نے انگلی داخل کر دی ہے ٹھیک ہے انگلی اس کی شرمگاہ میں داخل کی ہے اور پتہ تھا کہ روزہ ہے عورت کا اور اور اس انگلی پر تیل یا کوئی اور چیز لگی ہوئی تھی عورت کی انگلی شرمگاہ میں داخل کی ہے روزہ بھی یاد تھا تو اس صورت میں اس عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا کتنے ہم مسئلہ دیکھو اس عورت کو روزہ فاسد ہو جائے گا یا پھر اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی کچھ اس کے انگلی میں تری لگ گئی ٹھیک ہے گلی ہو گئی پھر دوبارہ اس نے داخل کی اب اس کو روزہ فاسد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اب غسل کا مسئلہ کیا ہے غسل کا مسئلہ بھی سوڑا سمجھ لیلی ہے کہ اگر آپ نے ویسے اگلی نورمل عام حالات میں میں یہ نہیں بات کر رہا روزے کی بات نہیں کر عام حالات میں روزہ ٹوڑ گیا ہے نا آپ کا غسل تو فردری ہوگا آپ پر عام حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسے اگلی داخل کرتے ہیں شرم گاہ میں تو غسل فردری ہوتا ہے شہوت کے ساتھ داخل کرتے ہیں شہر داخل کر اور عورت خود داخل کر رہی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ غسل کر لینا چاہیے عورت اور مرد کو ٹھیک ہے اگر گولی داخل کرنے سے منی نکل آتی ہے نسچارج ہو جاتا ہے پھر تو بالتفاق کا پر غسل فرد ہو جاتا ہے تو یہ تھا ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلہ دعا بیاد رکھا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور دعا بیاد رکھیں